بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابر کا نام سے جنہائت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن اور ویجیٹیبل کے کریمی کٹلس تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب چیزیں میں نے ون ون باول لیا چکن ون باول شملہ چوب کیوئی دیکھ لیا آپ اس طرح سے کٹن میں ون باول اس کا بھی ہے اور یہاں پہ سپرنگ اونین اور وائٹ دونوں میں لیا میں نے لیا یہ بھی ون باول ہے کیرٹ ہے یہ بھی کرش کی میں نے اور بن گوب بھی ہے آپ جو ویجیٹیبل لینا چاہتے ہیں جو سکپ کرنا چاہتے ہیں وہ کار سکتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں ون ٹیبل سپون آئل لے لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے لسان ادرک کی پیسٹ آپ چاہیں تو چوب کیا لسان بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم نnieک کریں گے اس کا کلر چینج ہونا چیز ہے در لسان ادرک کی اہتر فرای ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاز اچھا یہاں میں نے جو آئل لیا ہے نا اس کے جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بٹر کچھ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے پیاز چوب کی اوہر اب اس میں ہم ڈالیں گے چکے کرتے ہیں یہ defensive کریٹ فرش کی ان کو بھی فرائی کر لیں بنگو بھی جو ہم نے چوب کی ہے وہ ڈالیں گے اس میں ساری سبزیوں کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے سبزیاں فرائی کرنے کا مقصد ہے کہ سبزیاں کوک ہو جائیں تھوڑا کچھی کچھی نہ آئیں کباب میں آلیں گے شملہ کباب تو بہت سے بنتے ہیں لیکن یہ بھی کباب بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ حرور بنائیے گا میری رسپی دیکھیں انشاءاللہ بچے بڑے سب خوش ہو کریں گے شملہ کو ہلکا سا فرائی کریں گے پھر اس میں سپائسیز ڈالیں گے سپائسیز ہے یہاں پہ میرے پاس کالی مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون نمک گرم مسالہ چلی فلیکس سفید مرچ پی سیوی سکا دھنیا پیسا ہوا اور زیرا اس میں ہم ریڈ چلی پاودر نہیں ڈالیں گے یہ چائنیز کٹلس ہیں تو اس میں ہم ہری مرچے بھاری چوب کیوئی بات میں ڈالیں گے اور وائٹ پیپپر اور بلیک پیپپر یہ جائے گا اور چلی فلیکس چکن بیس میں ڈال دیں گے اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سویا سوز ون ٹیبل سپون ویننگر ون ٹیبل سپون ہی چلی سوز سبزیاں یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ ڈان ہو گئی ہیں اب ہمیں فلیم آف کرتے ہیں اس کا اور اس کا سوز پیار کرتے ہیں سوز بنانا شروع کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا اب اس میں میں ڈالوں گے ہاف ٹیبل سپون چوب کیا اور لسن لسن اندرک ہم نے پہلے بھی ڈال لائے اس لئے سوز کے لئے ہم ہاف ٹیبل سپون میں ڈالیں اب اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون خل بھار کی مادہ مادے کو اچھی طرح سے آئل میں ہم بون لیں گے یہاں پہ مادہ بوننے کی بہت اچھی سی کچھ بہو ہا رہی ہے اب اس پہ ہم دودھ ڈالیں گے ہاف کپ اس میں ڈالیں گے حکم ہاں9 chop کے لائے اب اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے حاف ٹیسپون نمک بلیک پیپر حاف ٹیپل سپون ، اوری ا anal حاف ٹی bloody پھیپور اس پہ-پر� Nepun goods اگر آپ کے پاس چیکن سٹوک ، ایسر tahu ڈال سکتے یہاں پہ چیکن پاہورٹر ڈالیں گے اس پہر چیکن پاہورٹر چیکن پاہورٹر یہاں پہ ہماری مزدار سے سوس تیار ہے اب کیا کرنا ہے اب ویڈیٹیبل ساری اس میں مکس کرتے بکانی ہے بسم اللہ اور میڈیم فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے سوس کے ساتھ پکا کے ایک ڈو کی شکل میں لے رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ دیکھیں اس میں پین کو چھوڑنا ہے یہ دو کی شکل میں آرہا ہے اس پوائنٹ پہ میں اس میں لوگ فلیم کر کے دو ٹیبل سپونڈ فریش کریم ڈالیے اب یہاں پہ میں نے ڈبے والی فریش کریم دو چمچ اس میں ڈال لیا اور اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لوں گی تاکہ ساری چیزیں آپ کو اس میں یک جان ہو جائیں اب یہ دیکھیں پین کوڑ دی ہے اس نے اب اس پوائنٹ پہ میں اس کا فلیم آف کر دیں اس کو روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کرنے کے بعد کم از کم دس پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں سیٹھونے کے لیے رکھیں گے تو مکسر کو میں نے یہاں پہ فریزر میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو نکالتے ہیں ایک بڑے بوائل میں اب اس میں ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپونڈ بریڈ کھرمز اور اپنیا ڈالیں گے چوب مرچے ڈالیں گے اپنیا ڈالیں گے کباب یہاں پہ میرا ماچاللہ سے سارے تیار ہیں اب ہم کو کرتے ہیں پہلے اس کو فریری بردھر میں ڈالیں گے توڑ کے پھینٹ کے اور اپنیا ، برودہ شروع کرتے ہیں اب ڈالیں گے سب سے پہلے انڈے بھی ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحم اس کے بردے رحم کرمز لیں گے کباب ریڈی ہیں میں نے تیار کر لیا اب ان کو فرائی کرتے ہیں شیلو فرائی کرنا ہم نے ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا کباب میں یہاں پہ ماشاء اللہ سے ready ہوگئے ہیں اب ان کو ڈیشورٹ کر کے فرائف سمیتی ہیں دکھیں جنابیان پہ دیشورٹ کر لیا ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں کباب ہی بہت ہی لذیرک اور مزیاں کباب تو آپ نے بہت سے کھائی ہوں گے یہ والا ٹرائے کریں تو آپ کے موں سے ایک دم سے واہ نکلے گے جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر بھی کریں میں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ دعا میں یاد رکھیں